زندگی کا ایک نقشہ یہ بھی ہے سنیے گدہ سے کہا گیا تم بلا تکان صبح سے شام تاک بھاری پر کم بوجھ اٹھاتے رہو گے جو تمہاری خوراک ہوگی تمہارے پاس کوئی عقل نہ ہوگی اور پچاس سال جی ہوگے تم گدہ بولا ٹھیک ہے میں گدہ ہوں گا لیکن پچاس سال بہت زیادہ مجھے صرف بیس سال دے دو چنانچہ اس کی مراد پوری ہوگی گدہ سے کہا گیا تم انسانوں کے گھروں کی حفاظت کرو گے انسان کے سب سے اچھے دوست ہوگے اور انسان سے پچی ہوئی چیزیں کھاؤ گے اور تمہاری زندگی تیس سال ہو گدہ نے کہا تیس سال تو بہت زیادہ ہے مجھے صرف پندرہ سال چاہیے چنانچہ اس کی مراد بھی بوری ہوگی بندر سے کہا گیا تم ایک شاہ سے دوسری شاہ سے چھلانے لگتے اور دوسروں کو انسانوں کے لئے ترہ ترہ کے کتب دکھاتے رہو گے اور تمہاری زندگی دیس سال ہو بندر بولا دیس سال تو زیادہ ہیں میں صرف در سال جینا چاہتا ہوں چنانچہ اس کی مراد بھی بوری ہوگی انسان سے کہا گیا تم روی زمین پر سب سہین مخلوق ہو اور تم اپنی عقل کو دوسری مخلوقات کا سزدار بننے زندگی کو خوبصورت بنانے اور زمین کو عباد کرنے کے لئے کام میں لاؤ تمہارے زندگی دیس سال ہوگی انسان نے جواب دیا میں صرف دیس سال جینے کے لئے انسان بنوں گا یہ امور تو میرے لئے بہت کم ہے مجھے وہ تیس سال چاہیے جو گدے کو نہیں چاہیے وہ پندرہ سال بھی جن کی کتے کو ضرورت نہیں ہوگی اور وہ دس سال بھی جن سے بندر نے انکار کیا بس اس کی مراد بھی بوری ہوگی تو بس اسی زمانے سے دوستو انسان بیس سال تو انسان کی طرح گزارتا ہے اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے پھر تیس سال گدے کی طرح جیتا ہے تلو افتاب سے ضرور افتاب تک پسینہ بہتا ہے اور کام کرتا ہے اپنی پیٹ پر بوجھ اٹھاتا ہے اور اس کے بعد جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پندرہ سال کھتے کی طرح گزارتا ہے گھر کی افادت کرتا ہے دروازے اور بگلی بان کرتا رہتا ہے اور بچوں کا بچہ ہوا کھانا کھاتا ہے اس کے بعد جب بڑا اور ٹیر ہو جاتا ہے تو دس سال بندر کی طرح گزارتا ہے ایک گھر سے دوسرے گھر ایک بیٹے کے پاس سے دوسرے بیٹے اور ایک بیٹی کے ہاں سے دوسری بیٹی کے ہاں جاتا رہتا ہے اور بچوں کو پوتے پوتنوں کو انسانے کے لئے عجیب و غریب کرتا دکھاتا ہے اور کہاں میاں سباتا رہتا ہے